اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج میں فارق بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ایسے ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے جو کہ تمام لوگوں کے لئے کچھ فائدہ مان ہو اور مجھے کوئی اور ٹاپک تو نہیں ملا تو سب سے جو میرا پسندیدہ خود بھی ٹاپک ہے وہ ایک کتاب تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کتاب کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کی جائیں اور آپ سے مشوری بھی لیے جائیں اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ مختلف کتابوں کا تعارف آپ کو پیش کیا جائے اور یہ بتا جائے کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی کتنی کی ملے گی اور گربیٹ ہے آپ کوئی بھی کتاب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں چونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرنٹ شدہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا تقریباً ان کی آخری شدی چال رہی ہے آئندہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دس پمرہ بیس سالوں میں لوگ پی ڈی ایف سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اور اب بھی تقریباً پچاس سے ساٹھ ویسے لوگ پی ڈی ایف سے ہی کتاب پڑھتے ہیں لیکن پرنٹڈ کتاب سے جو فائدہ ہوتا ہے جو استفادہ حاصل ہوتا ہے وہ پی ڈی ایف سے نہیں ہو سکتا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو تو اسی سلسلے میں میں نے مختلف کتب جمع کی ہیں تو کوشش کرتا رہوں گا کہ ایک دو یا تین کتابوں کا جتنا ہو سکے آپ کو تعرف پیش کرتا رہوں تو آج جو کتاب میں نے آپ کے لئے پسند کی ہے جو میں نے کتاب سیلیکٹ کی ہے اس کتاب کا نام ہے عبارت کیسے لکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی عبارت کیسے لکھیں یہ رشید حسن خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کتاب میں اردو کے انلا اور مختلف قسم کی چیزوں پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہماری اردو بہتر ہو سکتی ہے چونکہ ہم اردو لکھنے میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں عموماً ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہاں پہ کاما ڈالنا ہے کہاں پہ فل سٹاپ ڈالنا ہے کہاں پہ کیا چیز ڈالنی ہے اور یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ کون سالحفظ کس طرح صحیح لکھا جا سکتا ہے تو یہ کتاب جہلم بک کارنر والوں نے شائع کی ہے اور اس کتاب کی قیمت ہے تین سو روپے اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہیں تو انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ سے یہ آپ کو مل جائے گی لیکن اگر ہم سے بھی منگوانا چاہیں تو ہم بھی آپ کو دراز یا مختلف ویب سائٹوں سے منگوا کر دے سکتے ہیں اور آپ اپنے اڈریس لکھوا دیں ہم اس اڈریس پر وہاں سے وہ فارم فیل کر کے میں بیج دیں گے آپ کے گھرہ آ جائے گی جب کتاب ملے گی تو آپ اس کی پیمٹ کر سکتے ہیں تو اس کتاب میں جو بنیادی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ ایک میں بتا دوں آپ کو کہ کون کون سی چیزیں ہیں تو یہ کتاب 2019 میں پہلی بار شائع کی گئی تھی اس کتاب میں سب سے پہلے تو املا کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ املا ہوتی کیا چیز ہے پھر مختلف الفاظ کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی غلطیاں کس طرح ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے کچھ چیز بتاتا ہوں اب دیکھیں بڑے کام کی چیز یہاں پر بتائیے کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن لفظوں کے آخر میں الف ہے تو الف ہی لکھا جائے اس کی جگہ ہے نہ لکھا جائے ایسے خاص خاص الفاظ یہ ہیں ہے وہ جو ایک آنکھ والی ہے ہوتی ہے اکثر ہم وہ لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر اب آپ یہ الفاظ لکھتے جائیں کہ ان الفاظ کے آخر میں املا ہم ہے لکھتے ہیں لیکن یہاں پر کیا آتا ہے الف آتا ہے تو ایساں رشید خان صاحب نے بتایا ہے کہ تو یہ وہ الفاظ ہے جن کے آخر میں ہم عموماً ایک آنکھ والی ہے جو ہوتی ہے ہاتھی والی ہے وہ لکھتے ہیں لیکن اس کتاب کی صفحہ نور 32 پر انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر علف لکھا جاتا ہے تو آپ خود لکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عموماً ہے لکھتے ہیں لیکن اربو کے مطابق یہ غلط انلا ہے غلط فکرہ بن جائے گا انسی طرح اور بھی کئی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں بہت ہی کام کی کتابیں میں نے خود مکمل تقریبن پڑھی ہوئی ہے آگے چلتے ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ رموزِ اوقاف یعنی کہ جو عام طور پر ہم اشارے وغیرہ یا وہ علامتے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا استعمال کہاں پر کس طرح کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا سکتا سکتا کیا ہوتا ہے جسے ہم کومہ بھی کہتے ہیں کومہ یعنی کامہ تو انہوں نے بتایا ہے کہ کامہ کا استعمال ہی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایک ہی قسم کے قلمیں ایک ساتھ آئیں ایسی صورت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک یا دو لفظوں کے بیچ میں کامہ آتا ہے اور آخری لفظ پہلے اور یا آتا ہے جیسے وہ شخص تو بہت مکار کامہ تغباب اور بے ایمان ہے یہ کتاب مفید کامہ دلچسپ اور آسان ہے تم تربوز کامہ تربوزے یا کوئی اور پھل لے آنا تیسی طرح مختلف قسم کی علامتیں ہیں جن کا استعمال ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی علامت کہاں پر استعمال ہوتی ہے ابھی انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں پرسو کی بات ہے کہ میرے ایک پڑے لکھے دوست بازار جا رہے تھے راستے میں ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا ہر وقت چائے کا وقت یعنی کہ چائے کی اوپر جو اس کی بڑی یہ ہے اس کی اوپر حمزہ لکھا ہوا تھا جس چیز کا نام صحیح طور پر نہیں لکھا جا سکا وہ چیز بھلا کیا ہچی ہوگی مطلب ان کا یہ تھا کہ اصل لفظ چائے ہے یعنی کہ یہ کی اوپر حمزہ نہیں آتا یہ تین حرفی لفظ ہے پہلا حرف متحرک ہے دوسرا حرف ساکن ہے اور تیسرا حرف موقوف ہے جب اسے چائے لکھا جائے تو لفظ بدل گیا یہ تو چار حرفی لفظ ہے اس میں پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن تیسرا حرف متحرک ہے اور چوتھا حرف بھی ساکن ہے یعنی کہ تین کی بجائے چار حرف بن گئے تو یہاں پر انہوں نے مکمل طور پر بتایا ہے کہ چائے گائے یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں مثلا میں کچھ الفاظ میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ چائے رائے برائے گائے آبنائے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اسم ہوگا مثلا گائے چار ٹانگو والا جانوار گائے اس کے یہ کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا اس طرح وہ گانا گائے گا تو جو فیل ہوگا کام ہوگا یعنی گائے گا تو اس کے اوپر یہ کے اوپر حمزہ آئے گا جو اسم ہوگا جیسے کہ چائے اسم تھی چائے جو ہوتی ہے وہ اسم ہے نام ہے ایک چیز کا تو اس کے اوپر بھی یہ کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا تو اس طرح کی بہت سی باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی تو تمام طلباء و طالبات خاص طور پر جہاں ہمارا صحفی طبقہ ہے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں مجھے بہت مفید لگی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی لگے گی یہ جیلم بک کارنر والوں نے شائع کی ہے اور کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ انہوں نے مطلب شائع کی مجھے اچھی لگی تو چونکہ کتاب اس سبی کو کتاب کی آخری شدی کہا جا رہا ہے مجھے لگتا ایسا ہے لیکن ابھی بھی تقریباً امریکہ وغیرہ میں ہر سال دس لاکھ مختلف عنوانات پر کتابیں شائع ہوتی ہیں اور وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ہم لوگ تو صرف ایک ہی بک پڑھتے ہیں جس کا نام ہے فیس بک تو تمام دوستوں سے خاص طور پر صحفی لوگوں سے اور طلباء و طالبات سے اور ہر قسم کے جو لکھاری کالم نگار وغیرہ ہیں ان عبرات سے بھی گزارش ہے کہ یہ رشید حسن حان صاحب کی کتاب عبارت کیسے لکھیں ضرور پڑھیں جیلم بک کرنے والا نے شائع کی ہے تین سو روپے کی کتابیں اتنی مہنگی کتاب بھی نہیں لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک بار اگر آپ نے یہ کتاب پڑھ لی تو امید ہے کہ آپ کی کم اف کم نگے فیصد اردو لکھنے میں ٹھیک ہو جائے گی باقی جو بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ ہر علاقے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اردو کا جو مادری لیا جو ہوتا ہے زبان کا اس بھی وہ کچھ نہ کچھ ملاوٹ ضرور ہو جاتی ہے ابھی میری اردو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پٹھانوں کی طرح لگ رہی ہو لیکن ہو جاتا ہے کم اکم ہم اردو اپنی قومی زبان لکھنے میں تو صحیح کر لیں کہ کس طرح ہم املاہ لکھیں کہاں پر کامہ ڈالنا ہے اور اب دیکھیں جس طرح انہیں ایک بہت اچھی چیز بیان کی ہے کہ چڑیا دانا کھا رہی ہے یعنی کہ دانا دال علیف مون اور حی ہاتھی والی ہے تو اگر ہم اس حی کی جگہ آخر میں الف لگا دیں تو وہ دانا بن جائے گا دانا کا مطلب ہوتا ہے اکلماند اور سیانہ جبکہ دانا کیا ہوتا ہے دانے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی بہت سی مفید مباحث اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اس کتاب کا ضرور مطالع کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ مزید کتب کا تعرف بھی پیش کیا جانا چاہیے یا تقریباً اس شدی میں یہ فضول چیز ہے آپ لوگوں سے درخواستے کہ اپنی کمنٹس ذمہ ضرور بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ الفاظ کے واحد اور جمع بنانے کا طریقہ اور مذکر اور مونت کا طریقہ اور مختلف چیزیں بہت سی یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ آخر میں ایک لسٹ بھی دی گئی ہے جو الفاظ ہم عام طور پر غلط استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ غلط کو دیکھ لیں ہم غلط کو اردو بولتے ہوئے غلط کہہ دیتے ہیں غین پر زبر لام پر شد لگا دیتے ہیں اور توئیں پر بھی وہ شدی لگا دیتے ہیں جسے جذم کہا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے غلط کے اصل جو تلفزے وہ ہوتا ہے غین پر بھی زبر لام پر بھی زبر اور توئیں جو ہوگا وہ ساکن ہوگا وہاں پر کیا لگے گی جذم لگے گی تو غلط ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا اس طرح غلطی ہم کہہ دیتے ہیں غلطی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے غلطی ہوتا ہے غین پر بھی زبر لام پر بھی زبر اور توئیں کی نیچے زہر ہوگی اور جو یہ ہوگی آخر میں اس پر جذم ہوگی تو ہم عمومن کیا پڑھتے ہیں غلطی غلطی نہیں ہوتا غین پر زبر لام پر جذم اور توئیں کی نیچے زہر لگا کر یہ کو ہم ساکن کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے غلطی نہیں ہوتا بلکہ غلط ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ چیزیں بھی ساری بنیادی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے پتا ہیں میں نے اس کتاب میں پڑھی ہیں اگر آپ یہ کتاب خود منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں اگر آن لائن ہمیں کہیں تو ہم بھی منگوا دیں گے یہ آپ کے گھر پہ آئے گی جب آپ کو کتاب کوئی ڈیلیوری ہوگی ٹی سی ایس کے ذریعے یا ڈاکیے کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے تو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ اس وقت پیمٹ کرنی ہوگی اگر آپ ایڈوانس پیمٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیلن بک کارنر آپ گوگل میں جا کر سرچ کریں ان کے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں سے یہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک یا دو دن میں آپ کو یہ کتاب ریسیو ہو جائے گی تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی کافی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ